بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تینکیو جناب آرڈر این ناؤس جی زابید علی ریکی صاحب تینکیو جناب سپیکر صاحب آپ نے مجھے موقع دیا جیسا ہمارے بھائی دوست سنا بھائی نے دردوری آواز آپ لوگ سامنے اسمبلی کے جو بھلوچستان کے مسئلے مسائل تھے آپ لوگوں کو بتایا کہ کاش یہ گورنمنٹ یہ باتوں کو سنے اور اس میں حمل کرے پھر بھلوچستان آگے جائے گا ورنہ بھلوچستان ورنہ بھلوچستان کو اس لوگوں کے ہاتھوں میں جیسے فانانس منسٹر کے ہاتھوں میں یہ انشاءاللہ زوال کے طرف جائے گا یہ ہے اس وجہ سے جناب سپیکر صاحب یہ ٹڈی دل یہ اللہ کی طرف سے یہ حضابیں ہیں کبھی کرونا کی شکل میں کبھی ٹڈی دل کی طرف شکل میں تو پھر آپ کیوں انضام جو ہے گورنمنٹ پر لگا رہے ہیں انضام لگا رہے ہیں کہ وہ اس میں کم از کم جناب سپیکر صاحب جناب سپیکر صاحب کم از کم یہ اس لوگوں کو اوپر فرض ہے اس ٹیم وہ گورنمنٹ میں بیٹھے ہیں اس لوگوں کا فرض ہے کہ بلوشتام میں جو مسئلے آتے ہیں کم از کم اس ہر زلے میں ہر جگہ میں اس لوگوں کابو کریں کیونکہ فانانس منسٹر صاحب سوائے تربت کا باقی جگہ صوبے اس کو زلے اس کو نظر نہیں آ رہے ہیں آس پاس کے زلے دیکھیں فانانس منسٹر صاحب ظہور صاحب خدارہ ایک دن ایک دن مجھے اور آپ کو اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے اللہ کے سامنے جواب دینا ہے کیونکہ جناب سپیکر صاحب یہ ٹھڈی دل یہ پورا بلوشتام میں زمینداروں کو سو میں سے اسی نوے پرسن نقصان ہوئے کپاس کپاس ہے کجور ہے گندم ہے پیاس ہے سارے زمینداروں کو ہرپا کو نقصان ہوئے ہیں یہ لوگ منسٹر صاحب بیٹے ہیں زمروک صاحب اور سی ایم صاحب تو آج نہیں آئے کم از کم زمینداروں کو کچھ پیکش دے دیتا کہ یہ نقصان ہوئے ہیں زمینداروں کا چھائے واشک ہے چھائے پنجگورے چھائے بلوشتام کے تمام ظلے چھائے پیشی نے جو بھی ہے چمن ہے سارے زمیندار اس چیم نقصان عربوں کے حساب سے ہوا ہے جناب سپیکر صاحب مگر اس گورنمنٹ نے زمینداروں کو کچھ بھی نہیں دیا ہے سوائے مایسی کا ایک ایک گاڑی آ جاتا تھا اور تحصیل میں ہر یونین میں سپریے کر کے چلا جاتا تھا اسے نہیں کہتے ہیں جناب سپیکر صاحب کنٹرول کرنا یہ زمینداروں کو دوکہ اور بلوشتام کو دوکہ دے رہے ہیں پیسے کہا رہے ہیں کرپشن کر رہے ہیں جب یہ باتیں کرتے ہیں کہتے ہیں ہم لوگوں نے کدھر کہا ہے ہم تو صاف ہے صاف دامن ہمارے دامنوں میں آپ نماز پڑے ہم کدھر نماز پڑے آپ ان کے دامن میں آپ لوگ کرپشن کر رہے ہیں خدا رہا اس بلوشتام کو آپ دونوں آتوں سے لوٹ رہے ہیں لوٹ بینک بیلنس بلا رہے ہیں یہ بلوشتام ہے ایک دن یہ میں جناب سپیکر صاحب میں خود احران ہوں یہ نیب یہاں پہ تو نہیں ہے ایک دن میں نے کہا میں جاؤں گے اسلام آباد میں وہاں پہ بیٹا ہے نیب کی بلوشتام میں جو آپ کے ڈی جی اے کہونے یہ یہاں پہ بالکل نظر ہی نہیں آ رہے ہیں اتنا لیٹر میں نے نیب کو دے دے کے میں تھک گیا ریسیب ہو رہے ہیں مگر کاغذی کاروائی ہے وہ رہے مگر کوئی ہوندے گرون کچھ بھی نہیں جناب سپیکر صاحب دوسرا پوائنٹ ہے بجلی کی لوڈ شیڈنگ کا بجلی جناب سپیکر صاحب بل جب بندے جب بل نہیں دے اسی ٹیم ایٹ اٹھائیم یا دوسرے مینے میں اسے کارٹ لیا جاتا ہے میں خود احران ہوں جناب سپیکر صاحب ٹانسپارمر جل جاتا ہے اپنے مدد تھا کلی والے اکٹے ہو کے پیسے جمع کر کے ٹانسپارمر بنا لے کمبے گرتے ہیں دس دن پندرہ دن تک کیسکو والے وابڈا والے پتہ نہیں کہاں پہ غیب ہے نظری نہیں آتے ہیں یہ بلوشتان کی حالت تھے جناب سپیکر صاحب یہ کیسکو کی حالت ہے یہ گورنمنٹ کی حالت ہے یہ اس حالت میں آپ جناب سپیکر صاحب آپ کیسے چل سکتے ہیں آپ بلوشتان کو کیسا چلا رہے ہیں جناب سپیکر صاحب یہ لوگ جو بیٹے ہیں میں کہتا ہوں یہ لوگوں کو استفاہ دینا چاہیے تھا گھر میں چلے جانا تھا کہ بھائی ہم لوگ بلکل فیل ہو گئے ہیں ابھی آپ اپوزیشن آکے گورنمنٹ کو سنبھالیں پھر آپ دیکھ لیتا کہ واقعی اپوزیشن اس کو سنبھال سکتا ہے بلوشتان کو یہ نہیں جناب سپیکر صاحب فانانس منسٹر صاحب ظہور صاحب ظہور صاحب دل جل رہے خدا راست یقین کرے میرا دل اس وجہ سے جل رہے وہ آشک ایسا تباہ حالتسٹک ظہور صاحب پانچ منٹ چلے جاتے بیسے تھے بلوش ثربت اور واشک زیادہ زیادہ تین گھنٹے کا راستہ ہے آپ فانانس منسٹر آپ آجیں دیکھیں وہاں پہ کیا کیا آپ نے اس سال پی ایس ڈی پی میں آپ نے کیا دیا ہوا جناب سپیکر صاحب یہ ایک ہفتہ پہلے میں نے اپنا یونین کونسل میں گڑانگ یونین کونسل میں وزٹ کیا وہاں پہ ایک روڈ بن رہا تھا جناب سپیکر صاحب میں آپ کو یہ شیر بھی کروں گا ورسپ بھی کروں گا وہاں پہ ایک روڈ بن رہا ہے پتہ نہیں امریکہ یا برطانیہ کے نیا ایجاد ہے پتھر کے پتھر ہے اس میں یہ صاف ریت صاف ریت کو پتھر سے کٹا کر کے لک کر رہے ہیں ہڑے خدا رہا یار یہ ظلم ہے خدا قسم یار میں نے سیکٹری کو ورسپ کیا سیکٹری نورالیمین صاحب کدھر بیٹھیں نہیں بیٹھیں نا نہیں بیٹھیں گے کیونکہ اس کو پتا تھے آج آج ہی ضابط بات کرے گا میں نے میں نے سیکٹری نورالیمین صاحب کو ورسپ کیا کہتا ہے بس چوبیس گھنٹے کے اندر اندر ٹیم وہاں پہ پہ پہنچ جائے گا آج دس دن گزر گیا ہوا جناب سپیکر صاحب پتہ نہیں پتہ نہیں جناب سپیکر تا کہ یہ ٹیکہ دار سیکٹری سے یعنی طاقت ہو رہے اس سے پتہ یہ چلتا ہے ایک سین کام پہ ایک ایز ڈیو کام پہ کرپشن اسی کو کہہ رہے ہیں جناب سپیکر صاحب آپ پندرہ سال واشق میں کوئی اور نہیں کر واشق سین ڈیوی ڈپارٹمنٹ کا پندرہ سال کا ریکارڈ آپ نکالیں آپ کو خود پتہ چلے گئے کہ کرپشن کس کو کہہ دی کرپشن اسی کو کہتے ہیں کہ ٹیکہ دار اپنا بھائی ہو کزن ہو دس کروڑ بیس کروڑ چالیس کروڑ ایک ارب کے پیسے نکالیں بس کام جو ہوتا ہے چلا جائے یہ حالت تھے جناب سپیکر صاحب اس اسمبلی میں نہیں روئیں اور کھان روئیں ادھر اپنا دردیال نہیں بتیں اور کھان جائیں منسٹر زیا صاحب آپ مہربانی کریں آپ ہیں سی اے میں یہ ظہور صاحب ہے بلوچ ہیں آپ تقریباً چار پانچ منسٹر آپ آ جائیں آپ واشق میں دورہ کریں بیس اے ماہ ہے واشق ہے آپ کا آخری بارڈر ماشقیل ہے جو یہ رنگ کے ساتھ لگ رہا ہے آپ آ جائیں وہاں پہ دیکھیں کہ یہ یہ ضابط یہ صحیح کہہ رہا ہے یا اس علاقے میں کام ہوا ہے کچھ کام نہیں ہوا جناب سپیکر صاحب زیرو ہونلی زیرو جناب سپیکر صاحب آپ آپ نے جناب زیا صاحب میں آپ کا یہ ایک بات آپ کو رکی صاحب ایجنڈے سے ایجنڈے سے ساتھ ساتھ ایجنڈے بھی آ رہا ہوں جناب سپیکر صاحب بلکل میں آ رہا ہوں ایجنڈے بھی آ رہا ہوں بے غمر جناب سپیکر صاحب دل جار رہا ہے جناب سپیکر صاحب دیکھیں جناب سپیکر صاحب جناب سپیکر صاحب کہتا ہے جو ایجنٹے پہ ہار ہیں ایجنٹے پہ کچھ خاک ہی نہیں ہے ہمیں سی بس باتیں کرتے ہیں ایجنٹے پہ جناب سپیکر صاحب ہمیں لسنوں کو قبول کریں چاہے بجلی ہے چاہے ذراعت ہے چاہے جو بھی ہے منسٹر کے زمروک صاحب چلے گئے تو جو بھی ہے جناب سپیکر صاحب اس ایجنٹے کے مطابق ہم لوگ بات کر کر کے قرارداد لا لا کے مگر یہاں پہ کوئی بات ہمارے سننے کو تیار ہی نہیں ہے یہ کاغذی کاروائی پہ بس پھر بعد میں چلے جاتے ہیں یہ آلت پہ جنابی سپیکر صاحب منسٹر زیا صاحب آپ نے دوہزار تیرہ میں جو زلزلا ہوا جنابی سپیکر صاحب یہ ابھی اندازہ لگائیں جناب سپیکر صاحب دوہزار تیرہ میں زلزلا ہوا اس کے پیسے انیس جون میں ریلیز ہو گئے ہیں واشق میں انیس جون دوہزار بیس میں ابھی دیکھیں تیس جون تک لاس ڈیٹ ہے میں نے انتیس تاریخ کو فاناس منسٹر زہور صاحب کو فون کیا ہوا شک سے خدا رہا بھائی یہ پیسے جا رہے بھائی خدا رہا بھائی آپ کیا کر رہے ہیں کہتا ہے تو بس لہ نہیں ہے اب بعد میں کریں ہری یہ آخری دن رات تیس بجے بارہ بجے یہ پیسے لرس ہو رہے ہیں یاری آپ کیوں کر رہے ہیں اس طرح خدا رہا اس کو میں نے فون پہ میں نے کہا منسٹر صاحب خدا رہا یہ کیوں آپ اس طرح یہ کیا وجہ اس میں کیا گناہ کیا یہ دس کروڑ روپیہ ہیں چلے گئے جنابی سپیکر صاحب پیسے چلے گئے آپ بتا دیں ابھی کدھر بھی میں ابھی پھر جاؤں فاناس منسٹر کے پاس پھر جاؤں زیاہ کے پاس آخر آخر میں نے گناہ کیا کیا آخر مظلوموں نے گناہ کیا کیا ہوا ہے دوہزار تیرہ یہ دوہزار بیس ہے سات سال ہے پیسے آتے آکے پھر واپس چلے جاتے ہیں پتہ نہیں اس میں کیا مسئلہ ہے کیا پرابلم ہے آپ ہمیں بتا دیں اس اسمبلی میں بتا دیں اگر آپ جانتے ہیں کہ یہ پیسے دس کروڑ آجیز عابد کے جیب میں جاتے ہیں جی بسم اللہ مجھے نہیں دے دے اگر آپ جانتے ہیں کہ یہ پیسہ عوام کا ہے آپ لوگوں نے وہاں تک پہنچا ہے پھر کیوں واپس جاتا ہے وجہ کیا اس کا اس کا پرابلم کیا ہے کم از کم یہ کیوں واپس جاتا ہے آپ مجھے بتا دیں جنابی سپیکر صاحب آپ نے مجھے ٹیم دے دیا خدارہ سی ایم صاحب یہ آپ پہ نہیں ہے جام صاحب یہ جنابی سپیکر صاحب جتنا بات کروں کم ہے بہرحال یہ بلوچستان سب کا بلوچستان ہے جنابی سپیکر صاحب یہ آپ ہمیں اپوزیشن کی نگاہ سے نہیں دیکھیں آپ ہمیں عوام آپ کے عوام ہیں اس ٹیم اگر آپ لوگ منسٹر ہیں پورے بلوچستان کا آپ لوگوں کا حق بنتا ہے یہ سارے عواموں کا حق ہے سب مظلوم عوام کا حق ہے کہ آپ لوگوں کو اللہ تعالی نے منسٹر لاکھے آپ لوگ سب ظلے سارے مسائل ہوتے ہیں آپ لوگ اس کو حل کریں یہ آپ لوگوں کا فرض بنتا ہے ہم آپ کے پاس آتے ہیں بار بار آتے ہیں ہمیں عوام نے اوٹ دیا ہوا ہے جنابی سپیکر صاحب میرا علیکشق پورا رب لا الہ الا اللہ اللہ نے دکھا ہے جو اس سے میں سیٹ میں بیٹا ہوں رب نے دکھا ہے کہ جو میں چاہتا ہوں وہی ہوتا ہے جو میں نہیں چاہتا ہوں نہیں ہوتا ہے اللہ نے ہا جس سیٹ میں مجھے لاکے بٹایا رب نے دکھا دیا کہ میں کسی کو لاؤں اس کو لاؤں گا اور میرا خیاب و خیال میں نہیں تھا کہ میں سیٹ میں آؤں گا بیٹھوں گا جناب اسپیکر صاحب مگر یہ رب کا یہ رب کا طاقت تھا یہ خالق کا طاقت تھا رب العالمین کا اور اس ظلہ و عاشق مظلوموں کا آواز تھا اس لوگوں نے میرے لئے دعا کیا ہوا ہے نفلے پڑے ہیں نماز روضہ رکھی ہیں میں آج میں اس بات اس وجہ سے کرتا ہوں میں اللہ کو کہتا ہوں کہ اللہ آپ دیکھیں میں اپنا کوشش کر رہا ہوں باقی اس ظالموں سے اس مظلوموں کا جان چھوڑا منسٹر صاحب فانانس منسٹر صاحب آپ نے پہلے کے میں آپ سے قلعہ نہیں کر رہا ہوں زیادہ صاحب انیس جون کو فانانس نے انیس جون کو وہ کہتا ہے پانچ مہینہ پانچ مہینہ کہا ہے خدا رہا ہے یہ آپ کا لیٹر ہے یہ لیٹر یہ یہ لیٹر ہے بھائی یہ لیٹر یہ دکھا دیں تکریہ بھی ادا کیا ہے اخباری کٹنگ اور سوشل میڈیا دیکھ لیں یہ دکھا دیں جناب اس پیکر صاحب کو دکھا دیں جناب اس پیکر صاحب جناب اس پیکر صاحب ڈیٹ بھی دیکھیں فانانس سے دیکھیں یہ انیس جون کو کیا ہے پانچ مہینہ پہلے انیس جون کو دے رہے ہیں اب یہاں پندہ لگائیں دس دن میں میں نے ڈی سی کو کہا ہے کمیشنر کو کہا ہے خدا رہا بھائی یہ دس دن ہے یار جلدی کہا یہ کیا وجہ یہ کیا پلاننگ ہے آپ لوگ انہیں کر رہے ہیں کہتا ہے نہیں بس لیں پھر چھوڑیں بعد میں پھر ہم دیکھیں گے ابھی آپ نے دیکھے جناب سپیکر صاحب انیس جون ہے انیس جون دیکھیں ابھی ابھی آپ کہتا ہے پانچ مہینہ کہاں پہ پانچ مہینہ ریلیز ہوئی تکیو جانبی